السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضر مازین اکرام وقف ترمیمی بل کیوں پیش کیا گیا؟ عشد الدین اویسی نے اس کو بتلا دیا لوگ سبح کے رکن پارلیمنٹ اور آر انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربرا عشد الدین اویسی نے مجووزہ وقف بورڈ ترمیمی ایکٹ بل پر بی جے پی پر سخت نقطہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لئے پیش کیا گیا تھا اویسی نے ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ نریندر موڈی حکومت یہ بل وقف املاک کے تحفظ ترقی یا کار کردگی لانے کے لئے نہیں لا رہی ہے یہ بل وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لئے لائے جا رہا ہے انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس وقف بورڈ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں بی جے پی آر ایس ایس کی طرف سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھلا جا رہا ہے کہ وقف نجی ملکیت کے بجائے سرکاری ملکیت ہے اسی طرح حکومت کی طرف سے یہ آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے اویسی نے بل میں ایک شک پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ پچھلے پانچ سال سے ایک باعمل مسلمان وقف کر سکتا ہے مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے کیا وہ ایسا شخص ہوگا جو دن میں پانچ بار نماز پڑھے ڈالی ہو یا سر پر ٹوپی کیا اس کی بی بی مسلمان ہوگی یا غیر مسلم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں اویسی نے کہا کہ ہندو مذہب میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کوئی بھی وقف جائدات جو حکومت کے پاس ہے اس کا فیصلہ کریکٹر کرے گا کریکٹر جو ایک ایک جیکٹیو ہے یہاں جج کیسے ہو سکتا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ مشترکہ پارلیمانی کامینٹی وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس ستمبر سے ایک اکتوبر تک اختلیف شٹیک ہولڈرز کے ساتھ پانچ ریاستوں میں غیر رسمی بات چیت کرے گا ان مشاورتوں کا مقصد وقف ایکٹ میں مجبوسہ ترامیم کو بہتر بنانا ہے جو ملک بھر میں ساٹھ لاکھ سے زیادہ ریجسٹر وقف املاک کے انتظام کو کنٹرول کرتا ہے وقف ایکٹ انیس سو پچانوے وقف املاک کو ریگولیٹ کرنے کے لئے بنایا گیا تھا لیکن اس میں طویل عرصے سے بد انتظامی بد انوانی اور تجاوزات کے الزامات کا سامنا ہے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس بڑے پیمانے پر اصلاحات لانے دیزیٹائزیشن سخت آڈٹ قانونی شفافیت غیر قانونی طور پر قابض املاک پر دوبارہ دعویٰ کرنے کا طریقہ کار یہ مشاورت اس بات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی کہ وقف ایکٹ میں کی گئی ترامیم عملی مؤثر اور کمیونٹی کے ضروریات کے مطابق ہو کمیٹی کو پارلیمنٹ کے اگلے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن تک اپنی ریپورٹ لوگ سباہ میں پیش کرنی ہے